بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک زہیر خوکھر صاحب یہ ابھی یہاں پہ کنفیون ہے کیونکہ شبیر گجر کے بھی وہاں پہ کارزت موجود ہیں پی ٹی کس کو سپورٹ کرے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاتار یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں جو یہاں سے کانٹیسٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ دیگر پارٹیاں بھی ہیں لیکن چونکہ ان کے ووٹ ہمارا جو نیشل سروے تھا اس میں بھی کم تھے اور ابھی بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ نہیں ہے مقابلہ یہ اوپر ہے اس لیے ہم ان تینوں کا ذکر کریں گے ملک صاحب میرا آپ سے پہلے سوال ہوگا کہ یہ این ٹونٹی سیون جو ہے این ایٹ ون ٹونٹی سیون لاہور کا حلقہ اس میں کون کون سے لاکش آمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد جی چونکہ صاحب یہ این ایٹ ون ٹونٹی سیون جو لاہور کی کانسیچنسی ہے اس کے جو ایریاز ہیں اس میں جہور ٹونٹ کا کچھ علاقہ ہے کوڈ لکپت ہے چونگی امر صدو ہے اور اس کے ساتھ مرڈل ٹونٹ ایکسٹینشن ہے اور گرین ٹونٹ کہہ لیں گرین ٹونٹ ہے ٹونٹ شیپ ہے تو یہ کچھ ستارہ کلونی وفاقی کلونی یہ ان ایریاز پر مشتمل ہے اور جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کی طرف سے پی ایم ایل این کی طرف سے عطا تارر صاحب ہیں اور پی ٹی ای کی طرف سے جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ ان کے جو حمید یافتہ وہ زہیر عباس خوکر صاحب ہیں شبیر گجر صاحب کا بھی نام ہے لیکن ابھی وہ کلریفکیشن جو ہے اگلے ایک آدھ دن میں ہو جائے گی کہ شبیر گجر صاحب کانٹیسٹ کرتے ہیں یا زہیر خوکر صاحب کرتے ہیں پی ٹی ای کے حمایت کے ساتھ جی ناظرین آپ آج ہی آپ کو بھی پتا ہوگا اس کی مجھے خبر آئی ہے کہ شبیر گجر کا بھائی جو خالد گجر ہے جو ان کا اس فیملی کا مین تھا وہ گرفتار ہو گیا کسی مقدمہ میں تو اس لیے اب جو شبیر گجر ہے اب پتہ نہیں ہی ہمیں الیکشن لڑتا یا نہیں لڑتا یہ توانا والا وقت بتایا گا ملک صاحب میں اس سے پہلے کہ ہم یہ آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ کوئی پوش اور سمی پوش علاقوں پہ یہ حلقہ مشتمل ہے آلدو سارا کا سارا شہری علاقہ ہے لاہور کا یہ مین ہے تو ملک صاحب یہاں مجھے بتائیے کہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں یہاں پہ الیکشن ہوا اس کے بعد دو ہزار اکیس میں الیکشن ہوا پھر ایک زمنی الیکشن بھی ہوا دو ہزار بائیس میں جو جس میں اس کا پروشن اسمبلی کا کائلی مجھے بتا دیجئے کہ وہاں پہ کیا سوٹتے آ رہی تھی جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن تھے اس میں یہاں سے پرویز ملک صاحب ایمینے منتخب ہوئے تھے پھر ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ شہستہ پرویز صاحبہ الیکٹ ہوئی تھی تو نیچے جو سبائی اسمبلی یہ تھے اس میں نظیر چوہان صاحب یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے پھر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا تو دو ہزار بائیس میں یہاں پہ زمنی الیکشن ہوا تھا تو زمنی الیکشن میں پھر نظیر چوہان نے الیکشن سیڈ لوس کی تھی اور یہاں سے شبیر گجر صاحب جو ہے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے دو ہزار بائیس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تو جو ہم نے ریپبلک پالیسی نے سروے کروایا تھا اس میں تو اس کانسیچونسی میں سیونٹی فائی پرسنٹ پپولر ووٹ ہے اور ٹوئیٹی فائی پرسنٹ جو ہے ٹریڈیشنل ووٹ ہے اور جب فردر بائی فرکیشن میں آتے ہیں کہ پپولر ووٹ میں سے جو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگوں نے وابسگی بتائی وہ فورٹی نائن پرسنٹ ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی تھرٹی فور پرسنٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ چار پرسنٹ اور ادرز میں تھرٹین پرسنٹ جو لوگوں نے سروے کے دوران اپنی وابسگی بتائی تھی تو یہاں پہ جو دو طرح کے ایریاز جو صاحب ہیں ایک آپ پوش ایریاز کہہ سکتے ہیں دوسرے سیمی پوش یا کہہ لیں کہ کم جو ترقی جافتہ ایریاز کہہ سکتے ہیں آپ ان کو تو جو پوش ایریاز ہیں ان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی آگے ان کے ساتھ لوگوں کی وابسگی ہے جو سیمی پوش ایریاز ہیں وہاں پہ کمپیٹیشن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جی جو سرویز میں تو پیپلز پارٹی کی پرسنٹیج بہت نیچے ہے تو بلاول بھٹو صاحب کو یہاں سے کنٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ایک اچھے مقابلے کے لیے بڑی منت کرنی پڑے گی ان کو اور ان کی ٹیم کو تو تب ہی جا کے کوئی مقابلے میں وہ آ سکیں گے یہ جو حلقہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بلاول اٹو زرداری صاحب اگرچہ وہ بڑے لیڈر ہیں ایک پارٹی کے بٹ ان کا برہ راست اس حلقہ سے کوئی یہاں پہ رہیش نہیں یہاں کتلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی پارٹی کی بنیاز پہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ رہیشی جو سندھ میں ہے اگر جہاں انہیں گھر بنایا ہے تو وہ بھی بحریہ ٹاؤن میں ہے اسی طرح اگر اتا تارار صاحب کی بات کریں تو وہ بھی یہاں کے رہیشی نہیں ہیں وہ کھڑک رہیشی ہیں اور یہاں پہ اور ایسا چاہاں ان کا کوئی پولیٹیکل اس سے پہلے جو انتخابی بیگراؤنڈ ہے پولیٹیکل وہ ان کا نہیں ہے بیسے تو ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سپوکس پرسن ہے یہاں پہ مل صاحب ہم جب دیکھتے ہیں جو زمینی الیکشن ہوا تھا آل دو اس میں پی ٹی ای شامل نہیں تھی کہ ان کا جو کینیڈیٹ تھا جو چیما صاحب ان کو کسی ویسے نہیں الیکشن کانٹیسٹ کر سکتا ان کے جو کاغذات نام ددگی وہ ریچیکٹ ہو گیا تھے کہ ان کا جو تائید کنیندہ اور تجویز کنیندہ غالباً وہ اس کانسیچونسی نہیں تھے تو اس وجہ سے پھر وہ زمینی الیکشن جو تھا شہستہ پرویس اہبہ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اسلم گل نے کنٹیسٹ کیا تھا اور اسلم گل نے کوئی تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ شہستہ پرویس اہبہ نے کوئی فورٹی سکس تھاؤزنڈ ووٹ سے زیادہ ووٹ لے کر ایمینے منتخب ہوئی تھی شاید اس وجہ سے کہ جی اسلم گل نے چونکہ بتیس ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے تو پیپلز پارٹی نے اس کانسیچونسی کو سیلیکٹ کیا کہ جی یہاں سے بلاول بھٹو الیکشن کنٹیسٹ کریں تو یہ بات ناظرین کو میں بتا دوں کہ اس زمینی الیکشن میں پی ٹی آئی کا چونکہ کینیڈیٹ تھا نہیں تو پی ٹی آئی نے کی آٹھ فروری کو تو ابھی تو بلاول بھٹو کو جو مجھے نظر آ رہی ہے جو سیچویشن یہاں پہ گراؤنڈ پہ تو اس کے لیے تو کافی محنت کرنی پڑے گی تو تب ہی جا کے وہ کوئی کمپیٹیشن میں آسکتے ہیں جی ناظرین یہاں پہ کوئی ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب ووٹر ہیں اس حلقہ میں یہ بڑی تعداد ہے اور ان میں سے جو دیکھا ہے ملک صاحب نے بتایا کہ جو زمینی الیکشن تو اس میں کوئی ایک لاکھ کے قریب ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو یہ بڑی کم ریشو تھی جو جنرل الیکشن اس میں یقین ریشو زیادہ ہوتی ہے ملک صاحب پی ٹی آئی بطور پارٹی چونکہ مجود نہیں ہے ان کا سیمبل یہاں پہ مجود نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا زیادہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا دیکھیں جو سیچویشن یہ پچھلے تین چار دن سے جس دن سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی سیمبل سے محروم ہوئی ہے اور ان کے ہر کانسوچنسی میں جو امیدواران ہیں ان کے یعنی ایدہ انڈیپینڈنٹ وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کے جو سوشل میڈیا پہ جو ٹیمیں ہیں تو انہوں نے بھرپور طریقے سے کمپینڈ چلائی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بیٹھ ہو نہ ہو وولٹ امران خان کا ہے تو امران خان جس کو جس کانسوچنسی سے کہیں گے کہ جی یہ میرا امیدوار ہے تو وولٹ اس کو ملے گا تو ویسے سیمبل کا الیکشن پہ اثر تو ضرور ہوتا ہے لیکن شہر ہے لاہور شہر ہے تو یہاں پہ میں کوئی اتنا نہیں دیکھ رہا کہ جی وہ بہت زیادہ کو فرق پڑ جائے کوئی دو چار پرسنٹ تک پانچ پرسنٹ تک تو پوسیبیلٹی ہے لیکن الیکشن سیمبل نہ ہونے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا اور جہاں تک تلق ہے کہ جی پی ٹی اے ای اہزہ جماعت تو وہ جماعت تو موجود ہیں اور جو کینیڈیٹس ہیں جو ان کے حمایت جافتہ ہیں جن کو وہ سوشل میڈیا پہ بھرپور اپنی کمپین کا حصہ بنا رہے ہیں کہ یہ یہ اس کانسیچنسی سے یہ یہ امیدواران ہیں جن کو پی ٹی اے کی حمایت حاصل ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جی سیمبل نہ ہونے کی وجہ سے یا بیٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے کوئی بہت بڑا ڈینٹ پڑے جی ناظرین اکرام ریپبلک پالیسی نے بڑا بنیادی جو یونٹ ہے یونٹ کانسل اس کے لیبل پہ جا کے سروے کروایا تھا جس کی مقم ریپورٹ جو ہے وہ ریپبلک پالیسی ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ مجود ہے آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو میٹھاڈالوجی سی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملک صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آنے والا الیکشن ہے اس میں اگر ہم دو کینیڈیٹ یا دو جماعتیں چنیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا کینیڈیٹ ہوگا اور دوسرا جو مقابلہ ہے اس پر ہوگا وہ پی ٹی ای کا ہماری تیافتہ ہوگا پیپل پارٹی جو ہے وہ رن میں تو ہوگی بھٹ وہ ہوگی نیچے بلکل ایسے ہی ہے کہ جو مین جو آپ کو کمپیٹیشن وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی ای کا ہماری تیافتہ جو امیدوار ہیں ان کے درمیان ہی ہے اور اس لحاظ سے تو جو دونوں کینیڈیٹس جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی شبیر گجر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ جی وہ گرفتار ہوئے ہیں یا اب دیکھنا ہے کہ جی وہ الیکشن کنٹیسٹ کر پاتے ہیں یا نہیں اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں یا ان کی طرح سے پی ٹی ای کی طرح سے زہیر عباس خوکر صاحب تو ان کی یہاں پہ بیس جو ہے وہ ایس کمپیرڈ ٹو پی ایم ایل این کے جو کینیڈیٹ اتا تارت صاحب ہیں ان سے زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے اور کمپیٹیشن انہی دو کے درمیان ہوگا بلاول بھٹو الیکشن میں تو ضرور ہوں گے لیکن ابھی تک کے جو حالات ہیں اس میں تو وہ مین کنٹینڈرز نہیں ہوں گے وہ تیسرے نمبر پہ ہی کہیں جا کے آئیں تو بڑی بات ہوگی جی ناظرین اکرام شبیر گجر گرفتار ابھی تک نہیں ان کے خبریں نہیں ہیں بلکہ خالد گجر گرفتار ہوئے ہیں بس تصحیح کے لئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو تجزیہ تھا اور جو ریپبلی پولیسی کا جو سروے ہے اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے پپولر ووٹ کی ہوئے اس سیلیکشن میں فی الحال آگے ہے فائنل نتیجہ جو ہے وہ آٹھ فروری کو آئے گا اور ہم آپ کو انشاءاللہ لمحہ لمحہ جو تبدیلی آئے گی وہ آپ کو بتاتے رہیں گے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے مجھے اور ملک صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ اللہ حافظ